تاہم اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی سیاسی تولہ اپنی فوج میں حملہ آور ہو عوام اور فوج کے درمیان نفرت اور خلیج پیدا کرے اسی فوج کے جو قوم کی فوج ہے اسی قوم کے شہیدوں کی تضحیق کرے اور جیسے آپ نے کہا اسی قوم کی اسی قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے پروپیگنڈا کرے تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے ایسے سیاسی انتشاری تولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگیں قوم کے سامنے اور یہ وعدہ کریں کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست اور ویسے بھی جو بات چیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے اس میں فوج یا ادارے الکل مناسب نہیں کے بات چیت میں میں بڑا بازر طور پر میں نے بتایا ہے بڑی کلیرلی میں نے بتایا ہے کہ ایسی سیاسی انتشاری تولہ جو آپ کے سامنے جو کچھ کر رہا ہے اور کرواتا آ رہا ہے اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سا ہم نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ کی راستہ ہے میں اگر آپ دوبارہ کہیں روپیٹ کروں گا کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگیں اس انتشار اور نفرت کی سیاست سے اور پاکستان کی تعمیری سیاست میں حصہ دیں پاکستان کو آگے بڑھنے میں حصہ دیں